سیٹھا ایکسپریس سیٹھا ایکسپریس سیٹھا چنال کی یوٹیوب چنال بند کرو سیٹھا کا یوٹیوب چنال بند کرو سیٹھا ایکسپریس سیٹھا ایکسپریس اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ لوگ ابھی اس لائیو ویجوالز میں دیکھ رہے ہو سیٹھا ایکسپریس ہائی ہائی سیٹھا ایکسپریس ہائی ہائی کشمیر کا مشہور ٹرک ولاغر جو ہے سیٹھی ایکسپریس کے نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں مگر آج جو ہی صبح میں منڈی میں آیا تو یہاں پہ ایک بڑا احتجاج دیکھنے کو ملا وجہ کیا ہے اس احتجاج کی یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے جو منڈی میں کام کرتے ہیں ٹرانسپورٹ اسیو سیشن جو یہاں پہ ہے ان سے بات کریں گے اس طرح آپ دیکھی رہے ہوں گے کہ اس طرح نارے لگ رہے ہیں فروٹ منڈی شوپیان کے اندر خاص کر جو ہماری جو ٹرانسپورٹ یونین کی جو برادری ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب وائز پریزیڈنٹ صاحب اور جن پہ آج کچھ الزام آئید ہوئے ہیں ہم سیدھے ان سے بات کریں گے جو ہمارے شوپیان پریزیڈنٹ جو ٹرانسپورٹ اسیشن کے پریزیڈنٹ ہے زمیر صاحب ان سے ہم سیدھا بات کریں گے کی وجوہ کیا ہے زمیر صاحب مائک دیجئے ان کو کمیٹ مختار صاحب مختار صاحب سوری مختار صاحب اور بہر کے آج ان کے سے ہمارے پاس ڈریور صاحبان آتے ہیں آپ پوچھ سکے ہو پہلے کہ ان ڈریور صاحبان سے پوچھ سکے ہو یہاں پہ بھی ہے ان سے آپ پوچھ سکے ہو کہ آپ کو کبھی ٹرانسپورٹ والوں کی وجہ سے کوئی ایوکیبیا کا کلیم آیا یا کبھی کسی کو یہاں پہ ہاتھ لگایا یا کسی پہ یہاں پہ کوئی پریشانی ہوئی تو اس کی ذمہ دارے ہم ٹرانسپورٹ اسیشن دیتے ہیں رہی ایک بات دوسری بات ستارہ تاریخ کو یہاں سے جمع انیس تاریخ کو کتھوہ کا ڈریور بائی یہاں ہمارے ٹرانسپورٹ پہ آتا ہے یہاں پہ لوڑ کر کے جاتا ہے تو انیس تاریخ سے وہ لوڑ کر کے جب یہاں سے ہکر رہا ہے اس کو پہنچتا تھا چار دنیا پانچ دن میں جو یہاں پہ ہے شوپیان منڈی سے ہیڈراباد تک کا ٹائم لگتا ہے اس کے باوجود وہ ستارہ تاریخ کو منڈی پہنچتا ہے باپ آری کو جب باپ آری کو جو پتل چلتا ہے کہ میری گاری لیٹ پہنچی وہ اس کا بھاڑا بند کر دیتا ہے تین دن گاری لیٹ ہے چلاؤ اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا تین دن گاری لیٹ ہے یا کیا ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ ایسا ہے کہ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے وہاں پہ ڈریور نے ایک ویڈیو بنا لیا تھا ہندرسٹ ٹرانسپورٹ اور یہاں کے باپ آری کے کلاب بهسا کے بعد وہ بیڈیو جب پیور گھنаксим اپنی پیٹ پیارنی پہ رمجک صورت کر یا نے اپنی ابھی پیارنی پر مجبور ہو گئی یا سب پیارنی ہیں چ Quan اومین اور نے اجاز کی ان کی چلد پیشتے نلعایا ہے ریوہ صاحب نے جب ہم کو فون کیا کہ میرا باڑا رک گیا ہے میرا پارٹر شیراز بھائی نے اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں آپ رکو وہاں پہ آپ لیٹ ہو کوئی بات نہیں آپ کا مسئلہ حل کرا دے گے آپ کو وہ جتنا باڑا وہاں پہ دے رہا ہے لے لو باقی پاپیں ہمارے سے دے لو تو وہ جو وہاں سے نکلتا ہے کہ وہ گاڑی میں دوسرا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ٹرانسپورڈ والوں نے وہاں گھنڈے بھیجوا دی پہلے میں اس بات کی تھوڑا سو کھلا سا کرنا چاہتا ہوں دیکھو یہاں کے ٹرانسپورٹ لوکل ہیں ان کو تو ہیڈراباد والوں کیسے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے یہاں کا لوکل ٹرانسپورڈ والوں ہیڈراباد میں کن گھنڈوں کو وہاں پہ بھیجے گا تو ان کی بار پیٹ پی تو بات ہی نہیں ہے ڈریور ہمارا بھائی ہے ہم نے اس کو بولا کہ بھائی میرے آپ شاند سے رہو کوئی باتیں آپ کا مسئلہ ہے ہم حل کر کے دیں گے تو وہ اس میں بولتا ہے کہ میری پگڑی کسی میں اتاری ہے میرے ساتھ مارکٹ کیا ہے تو پھر جب ہم نے ہیڈراباد کی باپ پارٹی سے بات کی اس نے بولا پگڑی اتاری ہے کہ کوئی بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اور رہی بات اس کو مارنے پیٹنے کی آپ یہاں پہ آجاؤ یہاں پہ سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ سی سی کوٹیش نکالو یہاں پہ اگر ہم نے اس کو ہاتھ لگایا ہے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کوئی ہوگی جو آپ کو مرضی گھتا ہے اس کے باوجود سیٹھی ایکسپرس وہ ویڈیو دیکھ کے اس کو اپ لوڈ کرتا ہے کل میں نے سیٹھی ایکسپرس کو فون کیا تھا میں نے اس کو بولا تھا سیٹھی بھائی آپ یہاں کے لوکل ہو اگر آپ کسی کا درد جاننا چاہتے ہو تو آپ کو ایک سائل سے سٹوری نہیں سننی تھی آپ کو دونوں سائل سے سٹوری سن کے پھر چب آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کون گلت ہے پھر اس کے خلاف آپ ویڈیو بنا لیتی ہیں تو وہ بولتا ہے میں نے ویڈیو دیکھا اور مجھے انصاف آگئے تو میں نے ویڈیو ایسے اپ لوڈ کیا انصاف کے چکر میں ہم کسی کا ویڈیو نہیں بنا سکتے پہلے میں دونوں سائل کی سٹوری سننی ہے اس کے بعد ہمیں کسی کے خلاف کچھ بولنا ہے صحیح بات اور پھر ہم نے اس کو بولا کہ آپ کونسا یوٹیوبر ہو آپ لوگوں کو بڑکانی کی کوشش کرتے ہو آپ چند پہنسوں کے لیے لوگوں کو یہاں ڈپنانا چاہتے ہو آپ ایسا مت کرو میں نے اس سے ریکوستی کی پھر وہ بولتا ہے کہ مجھے دمکی ملے ہے کسی نے بولا کہ میں گھاڑی جلا دوں گا وہ کروں گا ارے بھائی کون وہ تھا ہمارا لوکل بھائی تھا یہاں پہ یہاں پہ آنا تھا اگر اس کے ساتھ انصاف جلانا چاہتا تھا اچھی بات تھی ہم اس کے خلاف نہیں تھے اس کے بعد وجود ہم اس کے گھر بھی گئے ان کی بہن کے ساتھ اس نے ہمارے ساتھ اچھے سلوک کیا ہم نے اس کو بولا تھا کہ یہ بات آپ اچھا لوں مات اس نے کیا کیا اس نے ویڈیو بنا لی بولا کہ سکھ برادری سے انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ ہو جاؤ ہم نے جب وہاں بارڈر پہ ہم نے جب ہنگامک وہاں پہ دروایا آپ یہ کون سے ٹرانسپورٹ والے کون سے کس کھل کے مولے ہیں ہم ان کو ایسا کریں گی کہ ٹرانسپورٹ بند کریں گے انہوں نے ہماری عزت اچھا لی ہے اس بازار میں ہماری عزت اچھا لی ہے اور ہمیں دھمکیوں پہ دھمکیوں میں دھمکیوں میں دھئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف اپائر ہو جائے اور سیٹی ایکسپریس کا جو یہ یوٹیوب چینل ہے اس کو بند کروائے جائے تب تک ہماری ٹرانسپورٹ نہیں کھلے گی اور رہی بات مذہبی دنگر بھیلانا چاہتا ہے مسلم کمیلیٹی کے درمیان ایک بھائی چارہ ہے مسلم کمیلیٹی اور سکھ پرادری کے درمیان صدیوں سے ایک بھائی چارہ رہا ہے وہ اس بھائی چارہ کو ختم کرنا چاہتا ہے دیکھو ایک چھوٹا بچہ ہے جو یوٹیبر بنا ہے اور اس کے واجہ سے یہ اپنا ویواز چاہتا ہے اپنا ایک آٹی آر پی بنانے کی چکر میں ایسا کر رہا ہے ایک ایسی کمیلیٹی کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے جو کی ستھیوں سے چلے ایک بھائی چارہ کی طرح چل دیا ہے مسلم کمیلیٹی اور سکھ پرادری ایک بھائی چارہ میں ستھیوں سے رہی ہے اس کو ختم کروانا چاہتا ہے چھوٹا سا ایک بچہ جو یوٹیوپر بنا ہے چلیے شکریہ آپ سبھی لوگوں کا یہ آپ نے خود لائی ویجوالز دیکھے یہاں پہ فروٹ منڈی شورپیان کے جتنے بھی ٹرانسپورٹ آفیسز ہیں وہ کلوز ہوئے ہیں آج کے لیے کیونکہ یہ احتجاج کر رہے ہیں سیٹھی ایکسپریس کے خلاب کیونکہ یہ دنگا بڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں پورے جمہوریڈ کشمیر میں اور سکھ برادری کے بیچ میں اسی طرح میں آپ سبھی لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کرے تاکہ ہر بندے تک یہ ویڈیو پہنچے اور جو یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے جو یہ کنٹروورسی پورے کشمیر کے اندر پائدہ ہوئی ہے اس کا کوئی نچوڑ نکلے اس کا کوئی خلاسہ نکلے اب آپ اپنے میزبان آکیب منصور کو اجازت دیجے میں آپ کے ساتھ نیکسٹ لائیو میں پھر سے آپ کے ساتھ جوائن کرتا ہوں اللہ حافظ